اسلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انڈینڈنڈنڈ فارمشن پیل فارم سے آج میں آپ کو تھری ڈی ایل شیف اسٹینڈر کے مطالق بتاؤں گا آپ اس کو کیسے ایزی لی بنا سکتے ہیں اپنے پلان کے ذریعے اور اپنے سیکشن کے ذریعے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل آف ایل شیف تھری ڈی اسٹینڈر ہے ہمارے پاس جس کے اندر اس کی بیسک ڈیٹیل اور سٹینڈر میار کے مطابق دی گئی ہے گراؤنڈ فلور سے لے کے ایف ایف ایل تک کی جو ہائٹ ہے وہ ہماری بارہ فٹ ہے اس طرح اسٹیر کی جو ویرت ہے وہ چار فٹ تک ہی ہے نمبر آف ٹریڈ اس کے اندر ہمارے ٹوائنٹی ٹی نمبر یوز ہوئیں گے ٹریٹ سائز ہمارے پاس ٹوائلو انچ کا ہے ایک فٹ کا نمبر آف رائزر جو ہمارے پاس ہیں وہ ٹوائنٹی ٹور نمبر ہیں اور رائزر کی جو ہائٹ ہے ہمارے پاس وہ سکس انچ کی ہے لینڈنگ ہمارے پاس اندر ایک ہے اور فلائٹ کی جو تھکنس ہے ہمارے پاس وہ فورج کی ہے اور اسی طرح ریلنگ ہائٹ ہمارے پاس ٹو فٹ اور سکس انچ کی ہے تو یہ بیسک فارمیشن ہمارے پاس سے اسٹینڈر بنانے کی لیے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو پہلا ہے ایل شیل پلان کے در یہ ہم ڈراغ کریں گے اس ڈیٹے کے ساتھ سے اور اسی پلان کو ہم نے اوپر سیکشنس کا بنانا اور سیکشن کے ساتھ سے بھی ہم اس کی ڈی سٹیٹ ڈراغ کریں گے تو یہ آپ کو میں دو طریقے اس کے اندر بتاؤں گا آپ کو جو سے بھی اس کے اندر ہیزی لگے آپ اس طریقے کار کے ساتھ سے کام کر سکتے ہیں تو آپ نے اوپر سب سب پر آ جانا ہے پہلے تھری ڈی موڈلنگ کے اوپر آٹو مقایٹ کا جو تھری ڈی موڈلز ہے اس کو اپنے ادھر سے آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہ آپ کے پاس تھری ڈی کے سارے ٹولز بغیر سارے اس کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے یونٹ ٹائپ کرنا ہے یو این آئی ٹی یا یو این ای اس کے شرٹ کی ہے تو اپنے یونٹس کے اندر چلا جانا ہے چونکہ ہم نے یہ کام فیٹس اور انچس کے اندر کرنا ہے تو اس کے لیے اس پوری ڈیٹیل کے لیے سارے آپ نے ادھر unit type کر دیں اور ادھر سے unit کو آپ open کر دیں اوپر جو آپ کا decimal ہوئے گا آپ نے اس کو architect کر دینا ہے اور نیچے fits ہوئے گا اس کو آپ نے دسے inches کر کے اس کو okay کر دینا ہے تو یہ ہمارا در سے scale adjust ہو جائے گا ابھی ہم جو بھی کام کریں گے اس کے لیے ہم نے foot اور inches میں dimensions دینی ہے foot کے لیے foot کا sign آپ لگائیں گے اگر foot کا signing لگائیں گے تو AutoCAD اس جو value ہوئے گی اس کو آپ کی inches کے اندر لے کے جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس پوری detail ہے اس کے ساتھ سے ہم نے سب سے اوپر plan بنانا ہے تو ہمارے پاس ادھر یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس chair کے جو ویرت ہے وہ یہ four feet ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد number of trade ہمارے پاس 23 ہیں اور اس کی ایک لائننگ ہے تو یہ آپ نے ہم نے اسی data کے ساتھ سے ابھی اس کا پہلے plan ڈراغ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی 3D shape بنائیں گے تو آپ نے ادھر سب سے پہلے ادھر آ جانا ہے AutoCAD کے اوپر window کے اوپر اور ادھر سے ہمارے پاس جو لائن ہے آپ نے لائن کی command ادھر سے لینی ہے اور نیچے ادھر چار foot آپ اوپر یا نیچے جدھر بھی کرنا ہے F8 press کر دیں trade line آپ نے لگانی ہے تو چار اور space fit کا سین لگا کے تو آپ نے ایک ادھر trade لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو trade کا size ہے وہ 12 inch ہے تو آپ نے ادھر 12 یا 1 feet سین لگا کے اس کا offset لے لینا ہے اور ادھر آپ نے drag کر دینا ہے ہمارے پاس ادھر 11 number of trades ہم نے ادھر لگانے 12 number کا ہمارے پاس ادھر اوپر landing آئے گی تو یہ ایک basic information اس سے پہلے میں ایک ویڈیو upload کر چکا ہوں جس کے اندھر میں نے آپ کو اس کے standard اور basic information کے مطالق ویٹا ہے تھا اس کے اندھر میں آنے آپ کو پتا ہے تھا کہ جو ہمارے اس کے جو maximum steps ہوئیں گے جو trades ہوئیں گے وہ بارہ نمبر سے اوپر نہیں ہوئیں گے میکسیمم بارہ نمبر تک آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی landing دینی ہے تو آپ کے سٹیر کے ہائٹ جو ہے آپ نے اسی ساب سے adjust کرنی ہے چار سے چھینی کے درمیان میں ہوتی ہے تو ہم نے ادھر 11 number کے ہم نے ادھر trade لگا دینے ہے اور لگانے کے بعد last جو ہم نے landing لگانی ہے landing بھی ہمارے پاس وہی آئے گی چار فٹ کی جس طرح ادھر میں نے لگا دی اس کے بعد آپ نے ادھر land لگانی ہے اور land لگانے کے بعد اس کو cross کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر 90 کے شیپ کے اوپر جانا ہے چونکہ یہ ہماری L شیپ کی سٹیر ہے تو ادھر سے آپ نے سٹیر کو اس کو count کر لینا ہے تو فرس سٹیر جو ہمارے آئے تھے وہ الیون تھے landing جو ہماری تھے وہ ٹویلل نمبر تھا اس کے بعد آپ نے دوبارہ آفسر لینے اور ٹویل آہ اپنے سٹیپ جو ہے سکس انچ کے ساپ سے آپ نے اوپر لگا دینے ہے اوپر کی طرف آپ نے ایک ایک انچ کی distance کے اوپر آپ نے ادھر اس کی line اسی طرح آفسر لے کے لگا دینا ہے تو آپ اپنے اس طرح اسی کا پلان بنانا ہے آپ L شیپ اپنے ملہوس کی ڈیزائن کے ساپ سے بنا سکتے ہیں جس شیپ کے اندر ادھر آپ کا پاس جگہ جا رہی ہے آپ کا پاس اس کی جگہ ہے آپ نے اسی طریقے سے اس پلان کو بنانا ہے اوپر یا نیچے اس کا L شیپ کو پر اسی طرح آپ نے یہ لگانے کے بعد آپ نے ادھر لین کی کمانڈ لے کے اس کو ادھر سے close کر دینا ہے تو یہ آپ کا پلان بن گیا ہے آپ کے ڈیٹے کے ساپ سے ایک اٹھ فٹ ٹریڈ کا ہمارا پاس ادھر ڈسنس تھا ادھر آپ اس کی اسی طریقے سے میجرمنٹ لے سکتے ہیں دس سے آپ ٹول کے اندر آ جائیں اور اس کی آپ میجرمنٹ چیک کر سکتے ہیں ہمارا پاس جو ہمارا پاس ٹریڈ سے اس کی ہمارا پاس لیندھ اور اسی طریقے سے جو ہمارا پاس ادھر یہ سٹیپ آیا تھا اوپر والے جو اس ٹریڈ تھے ان کی لیندھ بھی در ہمارا سامنے ادھر آ جائی ڈویل فٹ نیچے والے ہمارے الیون فٹ تھی اور ٹوٹل آپ اس کو دیکھیں گے تو جو آپ کو ال شیپ سکر کے لیے جو ایریا چاہیے ہوگا وہ ففٹین فٹ کا چاہیے ہوگا یہ دیکھیں آپ ہمارا پاس جو ہم نے آف سارڈ لگایا تھا ایک فٹ کا ہم نے ادھر ٹریڈ بنایا تھا تو یہ اسی طریقے سے آپ اس کی ڈیمیشن ہوگا چیک کر سکتے ہیں اور اپنے ہاؤس کے اندر اس کو لیے آپ کا پاس جو مینیم ایریا آپ کا ڈیٹے کے ساپ سے چاہیے ہوگا وہ ففٹین فٹ ہمارا پاس چاہیے ہوگا اور دوسری طرف ہمارا پاس اس کا سکسٹین فٹ تو آپ نے یہ اسی طریقے سے اس کا آپ نے سب سے پہلے پلان بنانا ہے اور اس کے بعد اوپر آپ یو سی ایس دیکھیں گے جو آپ کے سائیڈ کارنر کو اوپر نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس اس کے کارنر کو اپنے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ کا تھری ڈی کے ویو کے اندر چلا جائے گا اور اوپر سے ہے آپ ادر سیڈ لیٹس سیڈ کو بھی آپ کو پاس آ رہے ہوگے ادھر سے آپ نے اس کا ویو سیکھ کر دینا ہے مختلف ویوز ہے آپ کو جس کام میں آسانی ہوئے گی جس ویو کے ساپ سے آپ نے اسی طریقے سے اس کا ویو سیکھ کر لینا ہے یا آپ نے ماوس اور شفٹ کی مدد سے کی بورڈ کے اوپر سے اس کے تھری ڈی آربٹ کو بھی آپ ادھر سے چلا سکتے ہیں اور اس کا ادھرہ سے سسٹم اگرہ کو آپ ادھر سے اس سیٹ کر سکتے ہیں اپنے کی بورڈ کی مدد شفٹ اور ماؤس کے ویل کو آپ نے پریس کرنا ہے یا آپ نے اوپر ٹولز کو پڑھا جانا ہے اور ٹول بار کے اندر جا کے ادھر سے آپ نے اوربٹ والے آپشن کو آپ نے ادھر سے آن کر لینا تو یہ اوربٹ آپ کے سامنے ادھر 3D اوربٹ اوپن ہو جائے گی اس کو آپ کلک کر کے اپنے ویوز کو ادھر سے بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جو ان سے ابھی 3D میں ورکنگ کرنے کے لئے آپ کو ایزی لگے وہ مہتھڑ آپ ادھر سے اس کی ویو کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں 3D کی کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے view کو سیٹ کرتے ہیں اور اپنے پلان کو آپ نے ادھر سے ایڈجسٹ کر لینا ہے اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد تو اپنے ویو کو سیٹ کرنے کے بعد اوپر آ جائنا ہے ادھر command وار کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا press pull آپیں ادھر سے اس کی PSPride کی command لینی ہے یہ ہمارے پاس 3D کے لیے use ہوتی ہے تو آپ نے جس پرسپل کو لے لینا ہے اور اپنے step کے درمیان میں آپ نے جدر بھی آپ رکھیں گے تو آپ در سے step کو آپ اوپر اٹھا سکتے ہیں اپنے کے ساتھ سے رائٹ ہمارے پاس 6 inch ہے تو ابھی ہم نے جو 3D کو جو step بنانا ہے وہ 6 6 inch کے ساتھ سے بنانے ہیں تو آپ نے اس کے درمیان میں آنا ہے اور اس کو رسپل کو اوپر کرنا ہے تو آپ نے جو پہلی dimension دینی ہے اس 6 inch کی دینی ہے اس کے بعد آپ نے ساتھ والا جو step ہوئے گا اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اس کی جو ہمارے پاس ہائٹ آ رہی ہے 12 inch ہے آپ نے 12 لکھ کر دینا ہے اس کے بعد 16 inch ہے 18 inch ہے اس کے بعد 24 inch ہے تو آپ نے ادھر سے اس کی inches میں دیتے جانا ہے یا آپ foot میں دینا چاہتے ہیں تو آپ foot کے ساتھ سے بھی دے سکتے ہیں تو یہ بہتر یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 66 inch کے اگر آپ کے پاس step ہے تو آپ نے 66 inch آپ نے اس سے اس کو سیلیک کرنا ہے اور پلس کرتا جانا ہے 42 inches ہمارے پاس آگئے ہیں اسی طریقے سے ہے مارے پاس ہیدھر 48 inches ہمارے اس کی height آ جائے گی اس کے پاس اگلا step جو ہمارے پاس ہے مارے پاس جو riser آئے گا اس کی height آ جائے گی مارے پاس 54 inches تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کو سیلیک کرتے جانا ہے اور اس کی height اس سے انٹر کرتے جانا ہے 60 inches اس کے بعد آپ نے ادھر 66 inch اور اس کے بعد آپ نے اس کی landing اس کو آپ نے select کر لینا ہے اور اوپر اس کی height دے دینا ہے 72 inches اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو mouse اور keyboard کی مدد سے shift کو press کرنا ہے اور اس کو ادھر آپ نے اس کے view change کر لینا ہے اور اس کے بعد جو آپ کی L shape کی جو پہلی تھی وہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی height دے دینا ہے 78 inches اس کے بعد آپ کا پاس 84 inches آ جائے گی وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ press pull کی command لینی ہے اور press pull کی command لینے کے بعد ادھر سے آپ اپنے ریزر کو آپ اتنے بنانا ہے اس کی height آپ نے ادھر سے دے دینا ہے آپ کے پاس جتنے بھی ریزر بڑھ رہے ہیں plan کے ساپ سے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے step by step کام کرتے ہوئے ان کی height ادھر دے دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس next آگی ہمارے پاس 108 inches اسی طریقے سے one one four inches ہمارے پاس ادھر next step آ جائے گا ہمارے پاس اسی طرح آگے آپ آ جائے اور آپ نے یہ سارے کے سارے اسی طریقے سے بنا لینے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ نے اس کے step press pull کی command کے ذریعے آپ نے ایک دفعہ command لیے اور آپ نے سارے step کو select کرنا ہے اور ان کی height دے دیں یہ بھی last height جو ہمارے پاس آئے گی وہ one four four inches کی آئے گی one four four inches کو آپ جسے ہم divide کریں گے twelve کی اوپر تو یہ آپ کے پاس twelve fit کی height ادھر ہمارے پاس اس کی آ جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے یہ steps سارے بنا لینے آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ہم نے steps اس کے plan کے ساتھ سے جو جو height treasure کی اور trade کی length اور اس کی height آ رہی تھی وہ آپ نے ساری الہد الہد دے دی ہیں ابھی اب یہ دے سکتے ہیں ساری یہ الہد الہد step ہیں ان کو ان سارے steps کو آپ نے اب اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے union کی command use کرنی ہی اوپر 3D کے اوپر یہ در آپ کی یہ union کی command نظر آ رہی ہے تو union کی command کی مطلب سے آپ نے سب کو join کرنا ہے آپ نے اس کا ایک block بنا دینا ہے اس کو union کر دینا آپ نے سارے trades اور اس کے steps steps کو آپ select کر کے right click کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ سارے ہمارے پاس اب solid کی شکل میں آ گئے ہیں سارے یہ اس کا block بن گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا view لینا ہے side والا view اور ادھر سے land کی command لینی ہے لین کی command لینے کے بعد آپ نے یہ ریزر جدھر مارے پاس start ہو رہا تھا ادھر سے لے کے دوسرے کارنا تک کے اوپر ایک لین لگا دینی ہے یہ مارے پاس لین آ جائے گی یہ آپ نے اس طریقے سے ادھر لین لگا دینی ہے ہے ادھر اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ادھر flight thickness تھی ہم ادھر two ڈی وی کو پر آتے ہیں تو ہمارے پاس چار انج کی ہمارے پاس flight thickness تھی جو سلوک ہمارے پاس جا رہی ہے تو اس کو flight کا جاتا ہے تو ہمارے پاس flight thickness جو ہے تو ادھر چار انج کی ہے تو آپ نے یہ لین لگائیے اس کو آپ نے move کرانا ہے three ڈی کو پر اسی طریقے سے اس کو set کر کے چار انج آپ نے نیچے لین لگانا ہے تو آپ نے درستہ move کی command لینی ہے لین کو select کرنا ہے اور right click کر دینا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے f8 press کیا ہو ہونا چاہیے آپ کے پاس تو آپ نے جیسے نیچے کی طرف اس کے چار انج اس لین کو move کرا دینا ہے چار انج کا آپ نے جیسے move کے اوپر offset دینا ہے تو یہ آپ کے پاس چار انج کی لین لگ جائے گی یہ آپ کی جو ہمارے پر لیننگ آ رہی تھی وہ اس کی یہ اس کی thickness آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کی جو ہمارے لیننگ تھی اس کے ساتھ ادھر آپ نے ایک لین نیچے تک لگا دینیں ہیں حرم سے اور اس کے کارنر تک آپ نے ایک لائن کو ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہم نے لین لگائی تھی اس لین کو لائن کو نیجرسے continue کرنا ہے اور ادھر اٹھ ایٹ پریس آپ نے رکھنا ہے اور آپ نے لیننگ کے ایج کارنر تک کے اوپر ایک لائن اور لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو move کرنا ہے اور جو آپ کا سیکنڈ steps حمار پاس آ رہا تھا اس کو پر بھی آپ نے اس طریقے سے لین کی command لینی ہے آپ لین کی command لے لیں اور اس corner سے لے کے اوپر والے corner سے لے کے نیچے والے corner کے درمیان میں آپ ایک len اسی طریقے سے لگا دیں جس طرقے سے l church land آپ نے پیچھے لگائی تھی اور اس کو آپ move کر دیں four inches کے اوپر جس طرقے سے جو ہماری flight کی جو thickness آ رہی ہے تو آپ کہ جو خل ost Our street thickness چار انچ چا رکھیں چھنز کہ درمیان فلائٹ کے thickness ہوتی ہے تو آپ نے اس thickness کو اسPro critically دینا ہے جتی آپ پکھان گا جاتے ہیں تو آپ اس کو چار نیچے نور پراکے اس کی لینڈ لگا دیں اس کے بعد آپ نے جو ہمارے پاس جو پیچھے لینڈ تھی یہ ہمارے پاس لینڈنگ کے اوپر اس لینڈ کو آپ نے کانٹینیو سٹیٹ کر دینا ہے اور جدہ تک یہ آپ کی لینڈ جا رہی ہے آپ نے ادھر تک اس لینڈ کو ادھر لگا دینا ہے لینڈ لگانے کے بعد آپ نے فلٹ کی کمال لینڈی ہے ایف پرس کر کے انٹر کرنا ہے اور دونوں لینڈوں کو ادھر سے فلٹ کر دینا ہے فلٹ کریں گے آپ یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی لینڈ ادھر سے کانٹینی ہوجائے گے تو یہ ہمارہ پاس اس کی ہم نے فلائٹ لگا دی ہے اوپر لینڈنگ کے ساتھ نیچے تو ابھی یہ نیچی ولی پاسچن ہے اس کو ہم نے عہدت سے ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کے لیے بھی ہم نے عہدد سے ان کو ای پریس پول کی یہ کمانڈ ہم یوز کریں گے پریس پل کی کمانڈ چیزوں کا ریس کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور ان کو بڑھانے کے لیے بھی یہ تجھ آپ نے chỉ پریس پول کی کمانڈ لینی ہے اور نیچے والے آئیٹم کے اوپر آپ نے آ جانا ہے آپ اس کو left side کو پرس کریں گے تو یہ بڑھے گا تو آپ نے right side کو پر اس کو پرس کرنا ہے یہ اسے ختم ہو جائے گا تو اسی طریقے سے جو landing ہے اس والے option کو بھی آپ نے select کرنا ہے اور دوسری طرح اس کو آپ نے move کر آکے نیچے سے آپ نے ان کو ختم کر دینا ہے تو جو آپ نے land لگائی تھی اس سے نیچے والے جتنے portion ہوئیں گے یہ سارے کے سارے دل سے raise ہو جائیں گے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو chair ہے plan کے ساب سے وہ بن گئی ہے کہ بہت easy طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو سارا press pull کی command کو use کر کے اس کا step بنائے اور step بنانے کے بعد اس کو ہم نے اس کے جو extra portion تھا وہ سارا کے سارا ہم نے اسے ختم کر دیا تو ابھی اوپر آپ نے اس کو move کر آکے ایک side کو پر رکھ دینا اور اس کے plan کے اوپر جو extra line ہے وہ ساری آپ نے اسے ختم کر دینی ہے raise کر دینی ہے تو آپ نے plan کے ساب سے جو اہا steer بنائی تھے وہ اس کا طریقے کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے working کرتے ہوئے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اسی طرح آپ top view کو پر آ جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس کی بن جائے گی تو ابھی ہم نے اسی steer کو یہ جو plan بنایا تھا ہے اس کو section کے ساپ سے drag کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا section بنانا ہے اور section بنانے کے بعد اس steer کو drag کریں گے same to same اسی طریقے سے تو جو دونوں طریقوں میں سے جو ساکی طریقہ آپ کو پسند آتا ہے یا easy لگتا ہے آپ ان دونوں طریقوں سے کام کو کر سکتے ہیں تو section بنانے کے لیے سب سے اوپر آپ نے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہائٹ ہے 12 فٹ کی تو آپ نے ایک لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور نیچے ادھر ایک لین لگا دینی ہے کسی بھی reference کے اوپر state line f8 press کر کے اس کے بعد آپ نے officer دے دینا بارہ 12 فٹ کی ہماری ہائٹ ہے تو ہم نے center میں landing اس کی بنانی ہے سکس فٹ کے اوپر سکس فٹ کے اوپر ایک لین اس کے بعد دوبارہ سکس فٹ کے اوپر ایک لین آ جائے گی تو یہ 12 فٹ کی محرے پاس ہائٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزر کی ہائٹ محرے پاس جو تھی وہ محرے پاس ادھر سکس انچ کی تھی تو سکس انچ کی حساب سے اور محرے پاس footer جو trade جو تھا وہ ٹویلو ہی تھا تو آپ نے ادھر سب سے پہلے لین کی کمانڈ لینی ہے اور state line کے اوپر جو محرے پاس ریزر ہے وہ اس کی آپ نے ثقنہ زیرے دینی ہے سکس انچ اس کے بعد آپ نے ٹرے ٹویلو انچ اس کے بعد سکس انچ پھر ٹویلو انچ آپ نے اسی طریقے سے اس ماؤس کو اپنے موف کرتے جانا ہے ورٹیکل اور ہریزنٹل ٹریڈ اور آپ نے رائزر اس کے اسی طریقے سے بناتے جانا ہے تو یہ اس طریقے سے جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سے ایزی ہو جاتا ہے اور یہ کام ورکنگ آپ کی ذرا جلدی ہو جاتی ہے تو آپ پہلے ہم نے پلان بنایا تھا پلان کے بعد آپ جو بھی ڈرائنگ اس کی بنائیں گے اس کا سیکشن بنائیں گے تو سیکشن بھی آپ نے سیم جو سیم اسی طریقے سے بنائنا ہے جس طریقے سے ایدھر میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے رائزر اور ٹریڈ لگا دینے آہ پکہ سکس لینڈنگ کے اوپر جب آپ کا پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر ریورس کر دینا ہے دوسری سیڈ کو پر جدہ سے آپ کا سچارٹ ہوگا تھا تو آپ نے اسی طریقے سے رائزر ٹریڈ آپ اپنے ٹویل ونچ آپ نے ادھر لگاتے جانے ہیں ادھر اور پورے جدر تک آپ نے اوپر کی لین اس کی لگائی بھی ہے ادھر تک آپ نے اس کی ہرزنٹل اور ویٹی کا لین لگا کے اس کے رائزر اور ٹریڈ کو آپ نے بنا دینا ہے تو یہ آپ جب بنائیں گے تو یہ آپ کا سیکشن بن جائے گا یہ آپ کا سیکشن ڈرائنگ کے اندر بھی جو بھی آپ بنائیں گے کسی بھی چیز کا اندر وہ آپ نے اسی طریقے سے بنائنا ہے اور اپنے ٹری ڈی کو پر بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لیے بھی سیم ٹو سیم یہی ورکنگ یہی طریقہ ہوئے گا تو آپ نے اس طریقے سے اس کے رائزر اور ٹریڈ بنا دینے سارے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے سچارٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ پر لے گیا تو یہ ہمارے پاس اس کا سیکشن بن گیا جو ڈیٹے کے ساپ سے تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ادھر جو لینڈنگ تھی ہمارے پاس لینڈنگ ایک تھی اور اس کی جو اے سٹیر کی جو ورث ہے ہمارے پاس فور فٹ کی ہے تو آپ نے ادھر سے سینٹر والی لینڈ کو ادھر سے کو ختم کر دینا ہے اور ادھر سکارنر سے جو جہاں آپ ہمارے پاس سٹیپ اینڈ ہو رہا ہے ادھر سے آپ نے چار فٹ کی ایک لینڈ لگا دینی ہے چار فٹ کی آپ لینڈ لگا دیں گے یہ اب آپ سیکشن آپ کا بن جائے گا آپ پر نیچے جو آپ نے لینڈ لگائی تھی ان کو آپ ادھر سے ختم کر دیں اور ختم کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے آپ یہ لینڈنگ لگانے کے بعد آپ نے ادھر اس نیچے والے کارنر سے لے کے آپ نے ایک لینڈ لگانی ہے اس کی اس کی فلائٹ کے لیے تو آپ سب سے پہلے ایک باٹم کو پر آپ لینڈ لگا دیں گے دونوں سائیڈوں کے اوپر جس طرح سے ہم نے اس کی فلائٹ کے اوپر ہم نے آہ لینڈ لگائی تھی nós پہلے تو آپ نے اس طرح یہ ایک لین لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر جو آپ کے فلائٹ ہے اس کی آپ نے ہٹھکنس سمٹر کرنی ہے فلائٹ کی تکنس ہمارا پس ادھر فوڑ رنچ کی ہے تو آپ نے یہ فور رنچ اس کے اوپر آف سٹs کی کمانڈ لینی ہے اور فور انچ کا آپ نے ادھر سے már آف سٹس کا لگا دینا ہے نیچے کی طرف دونوں سائیڈوں کے اوپر آفس ایڈ لگانے کے بعد آپ نے ان کو آپس میں جوائن کر دینا ہے لینوں کو آپ ایسے میں ملا دینا ہے ایکسچینڈ کر دینا ہے آپ ایکسچینڈ کی کمانڈ لیں گے اور اس کے بعد جو ایکسچا لین آپ کا پاس جاری ہیں اس کو آپ نے در سے ٹرم کر دینا ہے اور جن کی جو سائیڈیں جاری ہیں ان کو آپ اس میں آپ نے ادھر ملا دینا ہے جو ایکسچا جاری ہیں اس کو ٹرم کر دینا ہے جو کم ہیں گی اس کو آپ نے ایکسچینڈ کر دینا ہے تو یہ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ لین ہمارے پاس رہتی ہے آپ نے در سے لینن کی کماند لینی ہے اور نیچے جو آپ کا پا فلائٹ کی لینڈ جا رہی تھی اس کو آپ نے ایکسچنڈ کر دینا ہے اس لینم تک تو اسی تریقے سے نیچے واری کو پر بھی آپ نے ایک لین لگا دینی ہے اور جو فلائٹ کی باٹن والی لینٹ تھی اس کو آپ نے در سے ٹرم کر دینا ہے تو یہ ہمار پاس ٹیر کا ایک سیکشن ادھر کمپلیٹ ہو گیا سارا اس کے بعد آپ نے جو درمیان والے سٹیپ ہر جو لین لگائی تھی اس کو آپ نے سیلیک کر کے اسے ریس کر دینا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس ساری اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پورا اس کا سیکشن تیار ہو گیا ہے اور ابھی ہم نے اس کو تھری ڈیویو کے اوپر لے جانا ہے آپ نے ادھر سے آنا ہے اور اینڈ ڈیو انسولیٹڈ کے اوپر یا آپ نے ماؤس کی مدد سے جدر آپ کو ایزی ہوتا ہے ماؤس اور شفٹ کی مدد سے آپ نے اس کا ویو کو سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا پاس ادھر بی شیپ کے اندر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے پر اس پر کمانڈ جو فر پریس پل کی کمانڈ لینی ہے اس کے اندر جو ورت دینی ہے اس چیر کی جو مرپاس ورت تھی وہ فور فیٹ کی تھی تو آپ نے ادھر سے پریس پل کی کمانڈ لے لینی ہے دوبارہ اور یہ درمیان والا جو آپ کا پاس سنگل نیسی والا سیگمنٹ جا رہا تھا اس کو آپ نے اوپر نیچے کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ادھر سے آپ کے سٹیپ بنیں گے تو آپ نے اس کو اوپر والے س چیز کی وہ آپ نے سینٹر کر دی نہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ادھر اس کا سٹیر ڈراؤ ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ پریس پول کی کمانڈ لینی ہے جو اوپر والا سیکشن تھا اس کو بھی آپ نے کرنا ہے اوپر والے کو ہم نے نیچے والی ڈاؤن والی سیڈ کو پر کرنے کے بعد اس کا فور فٹ کا جو سٹیر کا جو ہمارے پاس آف سیٹ ہے وہ ہم نے انٹر کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس سٹیر بن گئی ہے اس کے بعد آپ نے تھری ڈی روٹیٹ کی کمانڈ کو پر آ جانا ہے اور ان دونوں کو سلیک کر کے ریٹ کلک کرنا ہے تو یہ ریٹ ایکسز جو آپ کا پاس جا رہی ہے آپ نے ادھر سے اوپر کی طرف جب اپنے ماؤس کو اٹھائیں گے تو یہ آپ کی سیڈھی سٹیر آپ کی روٹیٹ ہو جائے گی سیدھی ہو جائے گی نائنٹی ڈگری کو پر تو بھی آپ یہ دیکھ رہی ہے یہ وی شیپ کے اندر یہ مارے پاس بن گئی ہے تو یہ اوپر والا جو مارے پاس ٹیپ ہے اس کو آپ آپ نے دوبارہ روٹیٹ کرنا ہے روٹیٹ کی کمانڈ لے لیں اور اس چیر کو سلیکٹ کر دیں اور جیسے جو یلو ایکسز آپ کا جا رہا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے اور اس کو نائنٹی ڈگری کے اوپر آپ نے اس کو موو کرنا ہے آپ نے ایف ایڈ ادھر پریس کر کے رکھا ہو ہونا چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس کو رائٹ سائیڈ کو پر کریں گے تو یہاں آپ کی اس چیر ادھر سے موو ہو جائے گی ہے آپ کی ایڈ شیپ کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کو موو کی کمانڈ لینے گی ہے سمپل موو اس کو اس کانر سے پگڑ گئے اپنے جو ہمارے پر لائننگ کے ایڈ تھا ادھر آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دینا ہے تو اب آپ دیکھیں گے یہ ہے ہماری سیکشن کے ساپ سے جو ہم نے اس چیر بنائی اس کے اندر ہمارا ٹائم بھی بہت کام لگا اور وہ بہت جلدی بن گئے اس کے اندر یہ دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں جو انسا بھی طریقہ سیکشن کے ساپ سے یا پلان کے ساپ سے دونوں طریقوں سے آپ نے ثری ڈی اس سے اس چیر بنانی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے دونوں طریقے آپ کو بتا دی ہیں سارے ایدھر تو یا آپ ان طریقوں کا کام کرتے ہوئے آپ اپنی اس چیر کو دونوں میٹھٹ کے ذریعے بنا سکتے ہیں سیکشن کے ذریعے آپ بنائیں گے تو وہ تھوڑا سا ٹائم کم لگتا ہے اور پلان کو اپر بنائیں گے تھوڑہ سا ٹائم زیادہ یہ آپ کی ورکنگ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ہاتھ کسی اس کو پر بیٹھا ہوا ہے اس میں اشیو نہیں ہے گا طریقہ کار ان کے یہ تو آپ یہ دونوں پلان یہ آپ کے سامنے بنے میں ڈرا ہوئے ہیں آپ نے ان کے اوپر آگے ہم نے مزید اس کو پر ورکنگ کریں گے اس کے اوپر ہم نے ریلنگ لگانی ہے اور اس کا میٹریل کو اپلائی کریں گے سارا سمپل سا میتھڈ کے ذریعے آپ ٹاپ ویوک اوپر آ جائیں یہ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر راہ دوں گا جس کی مطلب سے دیکھ کے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی سٹیر کو بنا سکتے ہیں اور اس کے پر ورکنگ کر سکتے ہیں تھری ڈی شیپ کے اندر یا آپ نے جوب اس کا پلان بنانا ہے سیکشن بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا تھری ڈی بیو بنانا ہے تو یہ دونوں طریقوں سے یہ سارے کام ادھر آپ کر سکتے اس کے بعد آپ نے جو ایکسٹر ہم نے بنائی تھی اس کو رمیدے سے امی کر سکتے ہوئے دا نا ایکسٹر سے ریس کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپس ادھر اس پیس کلیر ہو جائے سارے کچھ کیаков nich سٹیر ہم نے تھری ڈی میں بنانا ہے آگے ہم نے اس کا میکہ وغیرہ کرنا ہے اس کے تھری ڈی بنانا ہے اس کا تو وہ ہم ادھر سے اس کو بنائیں گے تو آپ نسی طریقے سے اس کا ویو کو آپ نے سیلیکٹ کر کے ادھر سے اس کو ایڈیسٹ کر دینا ہے اور یا ماؤس کی امیدہ سے آپ اس کو ادھر سے موز اور شفٹ کی مدد سے اس کو آپ موو کر سکتے ہیں تو آپ موو کرنے کے بعد آپ نے ادھر بسچیر کو پر آ جانا اور لینڈ کی کمانڈ لینی ہے آپ نے جو فرس چپ ہو گیا اس کو پر لینڈنگ ہماری جاری تھی two feet six inch کی تو آپ نے two feet six inch کی vertical land لگا دینی ہے simple land لے کے لگا دینی ہے اور اس کو دس سے آپ نے move کرنا ہے اس کو دو انچ کے اوپر ایک انچ آپ نے اندر کی طرف اس کو move کرا دینا ہے کانر کے اوپر آپ نے لگانا ہے اور vertical آپ نے اس کو ایک یا دو انچ آپ نے اندر موو کرزے رہا تاکہ جو آپ کا اوپر میٹریل لگے تو وہ آپ کا سیم تو سیم اس سیڈی کے سٹیر کے درمیان میں آیا وہ باہر نہ نکل جائے تو اس کے لیے آپ نے لین لگانی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے موو کرا دینا ہے ایک انچ اندر کی طرف ایک انچ کر لیں یا ڈیڑھ انچ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ٹاپ کے اوپر آ جانا ہے اور وہی سیم تو سیم آپ نے پروسس کرنا ہے آپ نے لین کی کمانڈ لینا ہے اور وٹیکل لین کو ادھر سے لگا دینا ہے تو فٹ سیکس انچ اوپر جو ہائی ٹاسٹ کی اور اس لین کو آپ نے اسی طریقے سے موو کر دینا ہے تو انچ اندر کی طرف دونوں سیڈوں کو پر آپ ادھر سے اس کو موو کریں گے آپ کے جو لینڈگ ہے اس کو اوپر رائٹ اپر اصوار وائے اکسسس کے بیچ میں درمیان میں دونوں طرف کر کے آپ نے اس کو سینٹر میں ایڈیسٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next corner کو پر آ جائنا ہے two feet six inch کی آپ نے لینڈ لگا دینی ہے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے select کرنا ہے اور two feet x axis کی طرف اور two two inch آپ نے y axis کی طرف دونوں طرف آپ نے لگا کے اس کو لگا دینے تو یہ process آپ نے repeat کرنا ہے آپ نے third number landing کے اوپر تو یہ آپ نے اسی طریقے سے جو آپ نے اوپر ریلنگ وغیرہ لگانی ہے اس کو آپ اسی طریقے سے working کرتے وہ ان کی لینڈز کو آپ لگا دیں اور لگانے کے بعد اس کو آپ لیزر سے adjust کر دینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اسی طریقے سے آپ اوپر آ جائیں اور last step کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے land کی command لینی ہے جو height آپ کا پاس ہے two feet six inch اس کو آپ نے دیکھے تو اسے انٹر کر دینا ہے اور اس کو آپ نے move کرا دینا ہے اندر والی side کے اوپر x axis کے اوپر two inch کے اوپر اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے start سے لے کے اس کو اوپر end تک اس کی ایک side کے اوپر ساری ہم نے ادھر vertical lines اس کی لگا دی ہیں state line اس کے بعد آپ نے same to same ہی working کرتے ہوئے تین land ہیں دونوں sideوں کے اوپر دوسری side کے اوپر بھی آپ نے ادھر لگا دینی ہے تو آپ نے ادھر سے land کی command لینی ہے دوبارہ اور ادھر اسی طریقے سے two feet six inch کی height دے دینی ہے آپ نے land کی command لینی ہے تو آپ نے f8 press correct so آپ نے state رکھا ہوا ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے یہ ہماری جو landing جو ہماری ریلنگ ہوئے گی اس کے اوپر یہ ہم نے اس کی کام کرنا ہے تو یہ آپ اس کے بیچ میں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کا کوئی design بغیرہ مختلف بھی change کر سکتے وہ آپ کو کسی اور ویڈیو کا اندر بتا دوں گا تو آپ نے اس طریقے سے یہ ساری lands ابھی ہماری ادھر draw ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو land کی command لینی ہے ادھر سے اس کو view کو adjust کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے three d poly کی command لینی ہے three d poly لین کی لین لگانی ہے آپ نے three d three p لکھیں گے تو یہ command آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ آپ نے اوپر سے لے کے اپنا جو اپنے ہم نے vertical لینز لگائی تھی ریلنگ کے top تو اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے three d poly کی لین لگا لے لی اس کے بعد آپ نے اس کو repeat کرنا ہے اور دوسری side کے اوپر جو آپ کی flight وغیرہ جدھر تھا جو بھی لینیں آپ نے لگائی تھی ان کے ساتھ بھی آپ نے three d poly لین کو آپ نے لگا دینا ہے آپ یہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اوپر ریلنگ کی شکل ادھر ہوئیے میں وہ بن گئی ہے ہماری لین ساری آ گئی ہے اور یہ same to same یہی process ہے تو آپ نے copy کی command لینی ہے اور یہ دوسرے اس لین کو اوپر لین کو select کرنا ہے اور اوپر سے لے کے دو فٹ یا تین فٹ ڈھائی فٹ جتنا بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو دو فٹ کے اوپر آپ نے نیچے ایک اس کی لین لگا دینی ہے جو کہ ہمارے پاس اس کی bottom کی آئے گی اور یہ path کے لیے بھی ہماری لین اس سے use ہوئے گی آپ نے اسی طریقے سے دوسری سائیڈ کے اوپر بھی اس کو لین کو اس کی copy کی command لینی ہے اور نیچے لگا دینی ہے جس طرح آپ نے دوسری سائیڈ کو لگائی ہے تو دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ نے اسی طرح working کرنی ہے اور اس کو move کر دینا ہے two feet کے اوپر نیچے کی طرف تو یہ مطلب دو لین ادھر three d poly لین کی آ جائیں گی تو یہ آپ نے دو لین ادھر لگا دینی ہے ان کی تو یہ آگے ہمار پاس اس طریقے سے اس کے ڈیزائن وغیرہ میں use ہوئی گی تو آگے ریلنگ کا ڈیزائن وغیرہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں آپ گوگل کو پر سلچ کر کے کوئی ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں وہ ڈیزائن دیکھنے کے بعد جو ریلنگ کا جو ڈیزائن ہے اس کا آپ نے ایک چھوٹا سا section بنانا ہوتا ہے اور section میں آنا کے بعد آپ اس کو ادھر apply کر سکتے ہیں پہلے سب سے پہلے آپ نے ایک circle لیلے two inch کا two inch کا آپ نے circle कی command لے کے اس کا radius آپ نے two inch دے دینا ہے اور اس کے بعد دونوں سائیڈوں کو اپر آپ نے اسی طرح کی command لینی ہے circle & two inch کی radius Compt ke precision سرکل لگا دینے ہے اس کے بعد اپ نے ادھر اوپر آنا ہے اور sweep کی command لینی ہے sweep کی command ادھر آپ کو مل جائے گی sweep لینے کے بعد آپ نے جو circle لگایا ہے تو اس کو select کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد پیت کو آپ لے اوپر سیلیک کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ پر ریلنگ کا جو ٹو ایچ کا جو آپ نے سرکل لگایا تھا اس کے ساتھ سے ادھر آپ کا آہ ریلنگ کا پیپ ڈرہ ہو جائے گا آپ نے سیم ٹو سیم شفٹ انٹر کر دینا ہے اور انٹر کرنے کے بعد سرکل کو ایڈجسٹ کر کے دوسری سیڈ کو بھی ٹاپ کی ریلنگ کا پیپ آپ نے لگا دینا ہے تو یہ ریلنگ کا پیپ آپ اس تھی کس اس کا سرکل لگا سکتے ہیں ادھر آپ سرکل بھی لے سکتے ہیں ریکٹھینگل بھی لے سکتے ہیں جو سی بھی آپ لینا چاہتے ہیں جس شیپ کو اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں وہ شے کو آپ نے جس طریقے سے میں نے دل سرکل کے بار رکھ کے اس کا ایجسٹ کیا تھا آہ وہ شے ادھر اپنے پیپ کی ریلنگ کی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اپنے آہ بیو پر آ جائیں اور ادھر ایک آپ به کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ نے بناناphere کوئی ڈیزائن آپ گوگل کو پر سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں ادھر آپ کو ٹیپیکل سا ایک سیمپل سا ایک ڈیزائن بنا کے بتاتا ہوں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے جو بھی ریلنگ کا ڈیزائن بنانا ہے جو آپ کا مائنڈ کے اندر آیا آپ اس کو تصویر کو کسی کو دیکھ کے آپ نے اس کی رینگ بنانی ہے ٹو فٹ سکس انچ کی ہمارے پاس ریلنگ ہے تو آپ نے ٹو فٹ سکس انچ کے اکس اوپر آفر لگانے کے بعد بارک لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے پوائنٹ فائیو انچ یعنی چار چار ستر کی دونوں سیڑویں پر پوائنٹ فائف left اور پوائنٹ فائف رائیو طرح لگانے کے بعد آپ اس کی لگا دیں اس کے بعد اپنے آفسد لے لیں اور جو آپ کے پاس ٹاپس سے سکس انچ کے اوپر ایک لینڈ لگا دیں اس کے بعد وان فٹ ٹو انچ کی اوپر یا جتنے بھی ہے آپ کے پاسai اوپر ہے تو ون پوائنٹ ٹو اینچز کے اوپر میں ایک لین ازر ہریزنٹل اور آف سائٹ ادھر لگاتا ہوں تو ایک ہم نے ادھر ایک جسٹ ایک سمپل سا ایک ڈزائن بنانا ہے اس کے اندر اس کے بعد آپ نے آف سائٹ کی کمانڈ لینی ہے اور ٹو پوائنٹ ٹو اینچز کے اوپر آپ نے سینٹر لین سے تری سینٹر لین سے آپ نے دونوں سائٹوں کو اوپر آف سائٹ لگا دینا تو یہ آپ کا درمیان وقت یہ جو ہے کہ یہ آپ کا پانچ اچھکا ہو جائے گا آپ نے ایسے ایکسر جو آپ کے پانچ لین لگے ہوئی ہیں ان کو آپ نے تیسے ٹرم کر دینا ہے ختم کر دینا ہے تو آپ ریلنگ کا ڈیزائن خود بنا سکتے ہیں کوئی بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا آپ کسی تصویر کو دیکھ کے اس کے ساپ سے آپ اپنا اس آٹو کیٹ کے اندر آپ جو بھی ڈیزائن ادھر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ان کے ڈیزائن کو بنا دینا ہے جس طریقے سے میں ادھر ورکنگ کرتا ہوں ایک سیمپل سا میں ڈیزائن پائپس کا بناوں گا جس کے اندر کے ایک چیزیں ہیں تو آج ادھر آپ نے یہی آف سائٹ وغیرہ ادھر لے لینا ہے یہ ڈرائنگ میں آپ کو ادھر ان ڈرائنگ کے بیچ میں راہ دوں گا آپ ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ادھر سے اس کے ریلنگ کے ڈیزائن کو آپ بنا بھی سکتے ہیں تو آپ نے ادھر سے اسی طرح ایکسٹر لین اس کی جو ہے نا ادھر سے ٹرم کر دی نہیں ہے ٹرم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ادھر ایک شیپ بن گئی ہے آپ نے اسی طرح ادھر سے کراس لینے دونوں سیڈیوں پر لگا کے بنا دینا ہے اور اس کے بعد اس کا آپ نے اندر والے جو ڈسنس ہوئے گا اس کا آپ آفسر دے دیں پوائنٹ فائف فائف کا دونوں سیڈوں کے اوپر تو یہ آپ ایک ڈیزائن کوئی بھی ڈیزائن آپ کریٹر رہے ہیں آپ اپنا تھری ڈی میں جب کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو مختلف ڈیزائن اور مختلف فسم کے ڈیز یہ آپ کو خود دینے چاہیے آپ کو خود آنا چاہیے کہ یار یہ ریلنگ کا ڈیزائن ادھر اس بہتر لگے گا تو یہ چیز آپ کو بہت پیدا دے گی تو اپنے اس کے اندر سے جو ایکسچا لائنز وغیرہ ہیں اس کو آپ نے ٹرم کر دینا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سمپل سا ایک ڈیزائن بن گیا ہے گا ریلنگ کا ڈیزائن پیپ کا ڈیزائن جو کہ ہم نے ادھر یوز ہوتا ہے ریلنگ کے اندر مختلف ریلنگ کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے اندر جو بھی ڈیزائن وغیرہ ہیں وہ آپ نے اس طرح بنانے تو آپ یہ ڈیزائن کوئی بھی بنائیں گے ڈیزائن اس ڈیزائن کو بنانے کے بعد ہم نے اس کو اپلائی کرنا یہ ڈیزائن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی پرابلم یا جو کوئی کنفیوزن ہے کہ ہم نے سپل پیپ لگا دیتے ہیں یا ریلنگ تھری ڈی کے اندر لگا کے تو وہ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ڈیزائنگ والا کام آتا ہے اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے تو کوئی بھی ڈیزائن آپ نے سب سے پہلے ٹو ڈی کے اندر آپ نے خود بنانا ہے اگر آپ کو پا کوئی ڈرائنگ نہیں بنی ہوئی تو آپ نے اس ڈیینگ کو بنا لینا اس تصویر کی مدد سے تو آپ نے اس طریقے سے کسی بھی تصویر کی مدد سے کوئی بھی ڈیزائن آپ اپنا ادھر بنا سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ٹو ڈی کے اندر سب سے پہلے بنا دینا ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میں نے ایک ڈیزائن سمپل سا بنایا اس کے بعد میں نے ٹری ڈی ویوک اوپر میں ادھر آ جاتا ہوں ادھر تو یہ آنے کے بعد ادھر سے اس کو میں نے اس کا ٹری ڈی بنانا ہے تو پریس پل کی کمانڈ میں ادھر سے لوں گا پریس پل کی کمانڈ لینے کے بعد اوبجیکٹ کے اندر جو لین ہے اس کو میں نے اس سلیکٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو بنائے ہے تو یہ ٹری ڈی آ رہا تو ادھر سے میں نے اس کی ایک ایچ اس کی میں تھکنس دے دیتا ہوں ہائیڈ دے دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کا ڈیزائن ٹری ڈی شیپ کے اندر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے روٹیٹ کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو روٹیٹ کر دینا ہے روٹیٹ کی کمانڈ لے کے اوبجیکٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو ریڈ لائن جا رہی ہے آپ اس کو کلک کر کے اوپر لیچے کریں گا تو یہ آپ کے پاس روٹیٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو روٹیٹ کر دینا ہے نائٹی ڈگری کی اوپر اس چیٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی مروف کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو اپنے جو ہمارے پاس چیر بنی ہوئی تھی اس کے نزدیک آپ نے اس کو لگا دینا ہے رہ دینا ہے اور کپی کر کے ایک دو اس کے ابجیکٹ اور آپ نے کر دینا ہے تاکہ کپی کپی اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو آگے لگانا ہوتا تو بعض اوقات ہمیں پرابلم آ جاتی ہے تو پھر دوبارہ ہمیں ریڈو کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو کپی کر کے ایک دو اس کے سیمبل اور ادھر سامنے راہ دیں اتیات کے طور کے اوپر کہ اگر آپ کے پاس اس کو ادھر کام کرتا کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ آپ اس کو ادھر سے ایزیلی ریس کر دیں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم نے ادھر ایک لین لگائی ہوئی تھی نیچے تو آپ نے اس کو اس لین کو کپی کر کے ایک سینٹر کے اوپر راہ دینا ہے صرف یہ لین جو میں سینٹر کے اوپر راہ رہا ہوں صرف یہ کہ یہ ریفرنس کے لیے ہے تاکہ آپ کو ادھر ایزی طریقے سے نظر آئے لیچے والی لین ہے تو یہ لین نیچے ایک لگی ہوئی اس کے اوپر بھی آپ ورکنگ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بھی امرے پاس یہ جو امرے پاس اس کے لین格 نے سیمپل لگایا تھا اس کو آپ نے ادھر سے اللین کی کمانل لینی ہے اور ساپجیک کو آپ نے سیلیک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور پہلے کارنر سے لے کے جدہ آپ لگانا چاہتے ہیں اس کارنر کو سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے باٹم والے کارنر کو لے کے باٹم والے تک سلیک کر کے لائٹ کلک کر کر یس کر دیں تو آپ کا وہ سچیر کے ساف наб WHAT ہو جائے گا جس ریفرنس کے اندر بھی جا رہا ہے تو آپ نے اس کو الائنگ کر کے ایک جو سٹارٹ والا ریلنگ کا ڈیزائن ہے اس کو آپ نظر پلیس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ارے کی مدد سے ہم نے اس کو ان کوئنٹس کو اوپر لگانا ہے تو یہ ابھی آپ اس کا جب view لیتے ہیں تو اس کے بیچ میں جو ایک چیزیں آ رہی ہیں اس کو آپ نے ذرا سیڈ کو اوپر کر دینا ہے تو ابھی ہم نے یہی ڈیزائن کو ہر اس چیز کو اوپر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ارے کی کمانڈ لیں گے پاتھرے تو پاتھرے آپ نے ذرا سیڈک کر دینا ہے آپ نے اوبجیکت کو سیڈک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد جو لائن ہم نے سینٹر میں لگائی تھی اس اوبجیکت کو آپ نے ذرا سیڈک کر دینا ہے تو نیچے کمانڈ بار میں آپ دیکھیں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ آپ کے پاس کترے نمبر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اس کے ساپ سے ادھر نمبر دے دیں میں ٹوئنٹی ون نمبر ادھر دیں کر کروں گا اور اٹر کرنے کے بعد رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایگزیک کر دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ارے کی مدد سے پورے کا پورے وہ آپ کے شہر کے درمیان میں آگئے ہیں ادھر تو آپ اس کا تھوڑا سا اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نمبر آپ کوئنٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں ڈسٹس کی بھی کمانڈ ہے ایرے کی کمانڈیں بہت یوسفول ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر لگا دیا ہے اس کے بعد یہ نیچے والی لینج آ رہی تھی تو آپ نے ایک سرکل نیچے ادھر لگا دینا ہے ٹو اینچز کا یا ون انچ کا ون انچ کا اپنے ایک سرکل لگا دینا ہے اس کو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ٹی ڈی کو پر اور سویپ کی کمانڈ بارا لینے ہی ہے سویپ کمانڈ لینے کے سرکل کو سیلیک کر کے رائٹ کلک کر کے گزر سے اپنا پاتھ کو اوپر کر دینا ہے تو یہ نیچے بھی آپ کا ریلنگ والا پائپ نیچے اس کا فٹ ہو جائے گا تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں جو بھی سمپل بنانا چاہتے ہیں جتنی لینج تو آپ اس طریقے سے اس کے ریلنگ کی ڈیزائن کو آپ ادھر بنا سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیڈ کے اوپر ہم نے اپنا جو ڈیزائن موڈل بنائے تھا وہ لگ گیا ہے تو دوسری سیڈ کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے الین کی کمانڈ لینی ہے ایل اس کے شارٹ کی ہے آپ نے اوبجیکٹ کو سلیک کرنا ہے اس کے ٹاپ کارنر کو جہدر آپ اس کو الین کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو سلیک کرنا ہے ٹاپ والی سائڈ کے اوپر اپنے سٹیر کے اوپر اور اسی طریقے سے باتل والی سائڈ کو آپ نے اس کا سینٹر ادھر سے پک کرنے کے بعد ایدھر اپنی سٹیر کے اوپر ادھر دوسری سیڈ جیدر اپنے لینگ لگائی ہوئی ہے اس کو آپ نے ایدھر سے پک کر کے رائٹ کلک کر کے کر دینا تو ای اپکاہ در ہے اس کے بعد آپ نے اسے اسی طرح سے 3D آنا ہے آنا ہے آنا ہے آ Phillip من آئیں گے اس کو select کر کے آپ نے اوبجیک select کرنا ہے ہے رائٹ کلک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے Name select کرنی ہے اس کے بعد آپ نے bisser اینج سلک کر دینی ہے اس کی دے دیں جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں ادھر میں ٹونٹی ایٹ دے دوں گا ہم نے ایک سیڈ کو پر ٹونٹی ون دی تھی دوسری سیڈ کو پر ٹونٹی ایٹ چونکہ ادھر ہمارے پر ریلنگ لینڈنگ بھی پر آ رہی تھی تو وہ اس کے ساپ سے بھی آپ اس کو دیں گے تو یہ آپ مختلف ڈسنس کو پر اس کو آپ ایڈیسٹ کر سکتے ہیں سارے کا سارا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ریلنگ کا ڈیزائن بنائے تھا وہ سارا کا سارا ہم نے ریک امد سے اس کے اوپر لگا دیا ہے تو آپ کوئی بھی ڈیزائن آپ بنانا چاہتے ہیں ریلنگ کا وہ آپ بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد آپ نے اس کو تھری ڈی کے اندر کنورٹ کرنا اور کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر بنا دیں گے اس کے بعد آپ نے اسی طرح سرکل لگا دینا ہے ایک انچ کا اور سویف کی کمانڈ لینی ہے سرکل کو سلیک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس سے آپ نے اس کی بیس لینڈ کو سلیک کر دینا تو یہ آپ کی ریلنگ دوسری آڑک اوپر بن جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمپ اپلائی کیا اس کو بنایا ہے ریلنگ کا بنانے کے بعد ہم نے ادھر اس کو اپلائی کیا تو آپ بھی اسی طریقے سے کوئی بھی ڈیزائن کسی بھی تصویر کی مدد سے آپ اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ اس کے اندر مختلف جو شیفز ریلنگ بغیر کے چار رہی تھی وہ ساری کے ساری آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے بعد ہم نے اوپر ٹیلز وغیرہ لگانی ہوئی تو اس کے لیے ہی آپ ریکٹینگلر کمال لے لیں آری اسی اس کے شارٹ کی اور ذرا سے آپ ایک کانر کو آپ سیلاک کر رہے ہیں اس کی آپ ورت دے دیں ہمیں پاس جو اس کی ورت تھی ٹریڈ کی وہ ٹوئنٹی ٹویلیوہ انچ تھی تو آپ نے تھرٹین انچ آپ نے اس کی ہائٹ دے دی نی ہے ایک انچ اس کو بڑھا دینا ہے وہ جو سیہ ایٹ کو اپر ہم اپس جو ورت تھی اس کی فور فیٹ وہ آپ نے دیکھے ادھر ایک ریکٹینگلر دراغ کر رہنا ہے اس کے بعد آپ نے پرو سپیل کو پر جانا ہے اور ذرا سے آپ نے اس کی تھ دے دینی ہے اس کی تو یا آپ نے ایک سٹیپ بنا دے یہ ہمارا ادھا ٹیل یا ماربل کے لیے یہ اس کی ڈیزائننگ کے لیے ادھا سے یوز ہو جائے اس کو آپ موگ کرا کے آگے رکھ لیں اور رکھنے کے بعد آپ نے اس کے کارنر کو ادھا سے فلٹ کرنا ہے اس کا ریڈیس بنانا ہے اس کے گولائی کے شکل میں تو آپ نے ادھا سے فلٹ کی کمانڈ میں آنا ہے تھری ڈی فیلڈ کی کمانڈ یہ آپ کو ادھر مل جائے گی نہیں اگر آپ کو پاس ادھر مریف مریف آئی کے اندر تو آپ نے ادھا سے مریف آئی کی تیب کو پر جانا ہے اور سولٹ اے جاتر کے اندر آپ کو ادھر اس 3 ڈی فیلڈ کی کمانڈ ادھر آپ کو مل جائے گی آپ نے ایدھا سے کلک کردینا ہے تو یہ آپ نے کمانڈ کو ادھا سے اسی طرح سرچ کرنا کریے آپ کا پاس اوپر ٹول بار نہیں آرہی میریو کی تو آپ ادھا سے اوپر سا سائٹ اکس کو کلک کریں گے تو یہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے آپ کا پاس show menu ہو رہا ہوگا تو آپ نے ادھر سے اگر آپ کا پاس یہ show menu نہیں ہویا تو آپ نے اوپر corner کو اپر click کرنا ہے اور show menu کرنا ہے تو یہ tab آپ کے پاس آ جائے گی آپ نے ادھر سے modify کے اندر آنا ہے اور solid edges کو پر آنے کے بعد 3D fillet کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ سے پوچھ رہا اس کا radius تو آپ نے r لکھ کے enter کرنا ہے اور point five کا point five force charge اتر کا آپ نے ادھر سے اس کا radius دے دینا ہے دینے کے بعد آپ نے اس کے پہلا corner کو اوپر سے select کر دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے نیچے والے corner کو select کر کے اس کو right click کر کے اور دوبارہ enter کر دیں دو دفعہ enter کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا اس کے edges جو ہیں وہ round shape اوپر آگئے ہیں میں دوبارہ کر کے آپ کو بتا داتا ہوں آپ نے دونوں سائیڈوں کو اوپر corner اوپر اور نیچے دونوں کو select کرنا ہے radius ہم نے point fifty کا دیا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو دو دفعہ enter کر دینا ہے تو enter کریں گے تو یہ آپ کو پاس یہ اسی shape میں آ جائے گا یہ shape میں اس chair کے اوپر circle ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے copy کی command لینی ہے اور اس object کو آپ نے select کر دینا ہے اور دس سے top کے اوپر سے پکڑ کے اور آپ نے جتنے بھی آپ کو پاس ادھر trades ہیں آپ کے steps ہیں آپ نے اس کے اوپر آپ نے اس کو manually ادھر سے لگا دینا ہے اس کو move کرنا ہے اس کو copy کر کے اور ادھر سے لگاتے جانا ہے ساروں کے اوپر یہ آپ لگاتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی جو chair کی look ہے وہ اگدم change ہو جائے گی اور یہ ایک خوبصورت طریقے میں آ جائے گا اوپر landing کے اوپر بھی آپ اس کو ادھر edges کو پر لگا دیں ادھر اس کو میں بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بڑھانا ہے اس کے بعد اوپر ہم 90 degree کے اوپر جا رہے ہیں change ہو رہا ہمارا angle ہمارا change ہو رہا ہے تو یہ نیچے والے step کو جو ہم نے بنایا تھا اس کو آپ move کر دیں move کر کے سامنے رہ دیں اس کو آپ نے rotate کرنا ہے 3D rotate جو جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں 3D rotate کو آپ نے select کرنا ہے اور اس در سے آپ نے اس کی جو blue line ہے اس کو آپ نے ادھر سے move کرنا ہے 90 degree کے اوپر آپ نے f8 press کر کے اور اس کو ادھر سے آپ نے enter کر دینا تو یہ آپ نے اس کو rotate کر دیئے 90 degree کے اوپر اور ادھر سے آپ نے اپنا view اس chair کا select کر لینا ہے جو در سے کہ آپ کو maximum سارے step نظر آئیں اس کے بعد آپ نے same to same اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کو اپنے اپنے اس chair کو اوپر الادہ الادہ آپ نے ادھر سے اس کو لگا دینا ہے منور لگا دینا ہے اس کو سارا آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور اس کے کانر جس طرح ہم نے نیچے لگایا اسی طریقے سے آپ یہ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ اس کا یہ ہم trade لگا رہے ہیں آپ razor بھی لگا سکتے ہیں razor آپ نے الادہ لگائیں گے تو وہ آپ جس جب ہم اس کی rendering کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کا color وزارہ change کر سکتے ہیں razor و trade دونوں کا ادھر میں فلاسٹرک ادھر سے trade لگا رہا ہوں تو razor complete color use ہوئے گا تو آپ نے اس طریقے سے اگر آپ razor کو بھی change کرنا چاہتے ہیں تو razor بھی آپ ادھر سے اس کو الادہ لگا سکتے ہیں جب 3D کے اندر آپ کا الادہ color ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو working کی ہے ساری کی ساری اس chair کی ہماری ادھر وہ بالکل clear ہو گی ہے ساری اور ایک خوبصورت قسم اس chair ہم نے ادھر بنا لی ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں یہ لائننگ والا جو اس chair تھا جو ہمارا پاس آ رہا تھا اس کو آپ نے move کر آ کے تھوڑا سا باہر رکھ لینا ہے اور باہر رکھنا کے بعد اس کو ہم نے بڑھانا ہے کہ ہماری اس لائننگوں پر پورا آ جائے تو یہ ہمارا پاس تھاٹین انچ کا یہ تھا تو اس کے بعد ہم نے 3 feet کو ہم نے اس کو بڑھانا ہے تو آپ نے پریس کل کی command لینی ہے وہ اس کے اندرالی سیڈ کے اوپر ادھر انڈر کانل کے اوپر آپ نے select کرے کے آپ اس کو left side کے اوپر آئیں گے تو یہ بڑھ جائے گا آپ نے اسے 3 feet اس کی جو ہماری landing تھی 4 feet کی اس کے اندر آپ نے 3 feet اس کے اندر پلس کر دینا تو یہ ہماری جو بن جائے گا step یہ 4 feet اور 1 inch کا بن جائے گا آپ نے اس کے بعد اس کو ادھر سے move کرنا ہے اور move کرنے کے بعد آپ نے دس سے corner سے پکڑ کے اس کو ادھر landing کے اوپر اپنا fix کر دینا تو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہمارے landing کا step تھا جو اس کی رونڈیو وغیرہ تھے وہ بھی سارے کے سارے اس طرح بن جائے گی press pull کی command بہت useful command ہے یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ press pull کے ذریعے ہم اس کو 3 ڈیوز کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے وغیرہ کو بڑھا اور کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ابھی اس چیئر ایڈر complete ہو گئی ہے ابھی ہم نے اس کو پر material کو apply کرنا ہے تو material کے لیے apply کرنے کے لیے آپ نے تر ویو کمبر آ جانا ہے restricted ویو کو آپ نے جسے چوز کار لینا ہے چوز کرنے کے بعد آپ نے command bar کے اندر mat لکھیں گا تو یہ آپ کو پاس material library side کو پر آپ پاس open ہو جائے گی AutoCAD material کو آپ ادھر سے click کریں گے تو ہر قسم کا material ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر سے concrete کو پر آپ select کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس concrete کے سارے view آ جائیں گے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے step بنائے تھے سارے تو ادھر سے آپ جو سا بھی concrete کا view pick کر کے ادھر لگائیں گے تو وہ material آپ کا ادھر apply ہو جائے گا کسی بھی قسم کا concrete اس کا colors ہو جائے گا جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ same to same ادھر سے پکڑ کے اس کو pick کریں گے اپنے جو ہمارے پاس ادھر flight نیچے بنے بھی تھی اس کے اوپر تو یہ سارا کا سارا ادھر سے ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس material کو apply کرنا دوسری side کے اوپر تو آپ match property لے سکتے ہیں ایم میں اس کی shot کیے پرس کر کے آپ material کو دوسری جگہ کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ steps آ رہے ہیں steps کے لیے ہم ادھر ceramic کے اندر آ جاتے ہیں ادھر سے مختلف tiles کے color ہے آپ کوئی کلر اپنا ادھر trade کو پر لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد آپ نے اس کو change کر سکتے ہیں ادھر سے اس کو مختلف apply کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں کرتا جا رہا ہوں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کے بعد match property کی command لے لینی ہے ایم میں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو پورے اس کے جترے بھی آپ کے steps جا رہے تھے سارے کے سارے کو پر آپ match property کے ذریعے اس کو لگا سکتے ہیں اس کو change کر سکتے ہیں آپ اس کا union جی بنا سکتے ہیں وہ ایک ہی طرف آپ کا لگ جائے گا تو یا آپ نے ادھر match property کے ذریعے اگر آپ union نہیں بناتے ہیں تو match property کے ذریعے آپ نے دستے اس کو لگاتے جانا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنا material apply کر سکتے ہیں اس کو اوپر اس کے trade کو الہدہ بنا سکتے ہیں اس کے ریزر کو آپ الہدہ color دے سکتے ہیں جو انسا color آپ دینا چاہتے ہیں تو یا آپ اس طریقے سے یہ سارے colors وغیرہ اس کے دے سکتے ہیں material apply کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی ریلنگ وغیرہ جو بھی ریلنگ کا design ہے آپ metal کے اندر دینا چاہتے ہیں یا آپ کسی اور ویڈن کے اوپر دینا چاہتے ہیں تو آپ نے auto card library کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ دے سکتے ہیں تو آپ ادھر سے metal کے اوپر آ جائیں یہ سارے design آپ کو پر ادھر سامنے آپ کے لگے میں آپ ادھر سے کوئی بھی color آپ ادھر سے اس کو دے سکتے ہیں تو یہ آپ کا ادھر apply ہو جائے گا color آپ ایک color لگانے کے بعد جتنی ریلنگ ہے اس کو same to same match property کے ذریعے آپ اس material کو دوسری طرف آپ اس کو convert کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ریلنگ کے پیپس کو اس کے metal colors وغیرہ کو change کر دیں نیچے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے array کی command لگائی تھی جس کی مطلب سے یہ ہم نے object لگائی تھے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے explode کرنا ہے آپ array کو explode کریں گے تو یہ آپ کا material apply ہوئے گا کیونکہ یہ block کی شکل میں ہوتا ہے تو آپ نے command bar کے اوپر x tab کرنا اور اس کو explode کر دینا تاکہ یہ آپ کا الادہ الادہ سارے آپ کے جتنے بھی یہ آپ کے بنے ہوئے ہیں تو یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ نے جتنے بھی array آپ کے بنے ہوئے تھے سارے اس کو اپنے explode کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کے اوپر ریلنگ کے اوپر کوئی بھی color آپ metal کا یا ورڈن کا یا جونس ابھی یہ آپ color آپ کو پسند آتا ہے وہ color آپ ادھر سے اس کا apply کر سکتے ہیں same to same جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا تو آپ نے اس طریقے سے اس کا material وغیرہ آپ نے apply کرنا ہے اس کے اندر لگانا ہے اس کے بعد آپ match property کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں سارا کو اس کو سب کے اوپر آپ apply کر دیں یہ جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ نے end تک سارے portion کو اسی طرح apply کر دینا ہے اس کا colors وغیرہ اس کا system وغیرہ آپ اس کو دست سے آپ کو ادھر distracted mood کے اندر یہ آپ کو ادھر سے نظر آ رہا ہوگا اور اس view کے ساتھ جونس ابھی colors وغیرہ آپ change کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آسانی کے ساتھ change کر سکتے ہیں مختلف colors آپ لگا سکتے ہیں change کر سکتے ہیں اس کو یہ جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں آپ جدر آپ کو جونس ابھی suit کر رہے ہیں جونس ابھی آپ کو پسند آئے آپ کے view کے حساب سے اس color کو آپ نے چوز کر کے اس کو پر لگانا ہے تاکہ آپ کی ایک ڈرائنگ اچھی شکل اس طورت کے ساتھ آپ کی working نظر آئے کیونکہ colors کا جو combination ہوتا ہے وہ آپ کے working کے اندر بہت زیادہ important ہوتا ہے آپ نے اس کو لازمی میں دے نظر رکھنا ہے آپ کا colors اور آپ کا جو design وغیرہ ہے وہ جتنا different ہوئے گا اتنا آپ کا کام پسند کیا جائے گا آپ کو لازمی نہیں کہ کوئی بندہ یہ بتائے کہ یہ آپ نیسے کرنا ہے آپ اپنے آئیے خود بھی دے سکتے ہیں زیاری باتیں دفتر کے اندر یا architect کے جدر بھی سٹیوم ہوتے ہیں اس کے اندر ایک professional team موجود ہوتی ہے جو کہ ہر قسم کا کام کو اگر آپ خود جو کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آگے ترقی کرنے کا موقع بہت ہوتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے مختلف design بنا کے اس چیلز کو رکھ لینا ہے کوئی بندہ آتا ہے آپ کا پاس کوئی design مانگتا ہے کسی کو آپ نے بنا کے دینا ہے کسی کو آپ کو سمجھانا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ان کے colors وغیرہ اور ان کے system کو ایک ایک u جو آپ کا وہ مختلف colors کے اندر آپ کے پاس ادھر بن کے پڑا ہو ہونا چاہیے اور یہ آپ اگر خود کام کرتے ہیں اور آپ نے کہیں interview وغیرہ دینا ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی آپ یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں 3D کو جب بھی کوئی interview لینے کے لیے آپ کو call کرتا ہے یا بتاتا ہے تو وہ آپ سے steer ضرور بنواتا ہے کہ آپ ایک simple سے steer بنا کے بتائیں میں خود تو یہی کرتا ہوں تو یہ ایک simple سا ایک format ہوتا ہے view لینے کا طریقہ کار ہوتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے working کریں اپنے 3D کو کام کو AutoCAD کا میار کو آپ بہتر کر سکتے ہیں اپنا کام اسی طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے سارے کا سارا یہ ہے آپ نے کوئی بھی material آپ اسی choose کا رکھش کو لگا سکتے ہیں اور اپنی 3D view steer کو آپ بنا سکتے ہیں آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی rendering کر لینی ہے rendering کرنے کا طریقہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کیونکہ render کے اندر time زیادہ لگ جاتا ہے تو آپ کے پاس ہی جو restricted mood کے اندر جو view آ رہا ہے یہ ہی آپ کا standard ہوتا ہے rendering کی لیے ویڈیو میں آپ کو الہدہ سے دو چار ویڈیو اور میں upload کر دوں گا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کی دیئے تو یہ آپ کے سامنے پورا پورا شیئر ہم نے ادھر بنا دیا ہے ادھر سے تو آپ اسی طرح ویڈ کے ساتھ شیفٹ ویڈ کے ساتھ اپنا 3D view آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں ساکامتہ وغیر ایڈیسٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ